کانگریس پارٹی نے یہ عاروپ لگایا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پورا وصف کرونا مہاماری کے سنکٹ سے پڑیسان ہے اس کو جھیل رہا ہے اس وقت گجرات کی سرکار نے ایک کرمنل نگلیجنس کیا ہے ایک گمبیر لاپرواہی کی ہے اور جس کے تحت ایک ایمبو بیک کو جو آرٹیفیسیل بریتنگ مسین ہے اس کو ونٹیلیٹر بتا کر احمد آواد کے سویل اسپتال میں اس کا اپیوگ کیا گیا دراصل کانگریس پارٹی کی طرف سے کانگریس کے پروکتہ پونکھیرہ نے کہا کہ چار اپریل 2020 کو گجرات کے مکہ منتری ویجی روپانی احمد آواد پہلی بار آتے ہیں احمد آواد سویل اسپتال وہ پہنچتے ہیں اور وہاں جیوتی سی این سی ایک کمپنی ہے جو پراکرم سنگ جڈے جا کی کمپنی ہے اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دس دن کے اندر ایک میکن انڈیا کے تحت ونٹیلیٹر بنانے کا کام کیا ہے ان لوگوں نے اور سی ایس آر کے تحت سیویل اسپتال احمد آواد میں اس ونٹیلیٹر کو جس کا دعویٰ اس کمپنی نے کیا اس کا اپیوگ کیا گیا چار اپریل دو ہزار بیس گجرات کے مکہ منتری اس پورے سنکٹ کے سمجھ میں پہلی بار احمد آواد آئے وہ آئے احمد آواد کے سیویل اسپتال میں دھمن ایک نام کی ایک مشین کا اُدھگھاتن کرنے ان کے ساتھ مکہ منتری جی بھی آئے مکہ منتری کے اور گجرات سرکار کے حوالے سے دھمن ایک کو ایک بار نہیں دو بار نہیں دس بار ونٹیلیٹر کا درجہ دیا کی ایک ونٹیلیٹر ہے بڑا کامیاب ونٹیلیٹر ہے ایک مریض پر اس کی جہاں چھوئی ہے اور احمد آباد کے سیویل اسپتال میں آج اس کا اُدھگھاتن کیا گیا اور یہ نرمیت ہے احمد آباد میں ہی اور نریندر موڈی جی کی میک ان انڈیا کی جو نیتی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات میں یہ نرمیت کیا گیا سستہ ہے کامیاب ہے تمام تاریفیں اس کی تمام پرشنسہ اس کی کی گئی مکہ منتری دوارہ کی گئی گجرات شاسن دوارہ کی گئی احمد آباد کے سیویل اسپتال میں سی ایس آر کے تحت دھمن ایک لگایا گیا پندھرہ مئی کو اسی اسپتال کے ادھگشک جو آئی سیو کے ہیں وہ پتر لکھ کر سرکار سے مانگ کرتے ہیں اور اس میں سوچت بھی کرتے ہیں سرکار کو کہ یہ دھمن ایک ناکامیاب ہے ہمیں تورنٹ وینٹی لیٹر پردان کیے جائیں تورنٹ وینٹی لیٹر دیے جائیں سنکھیا بھی لکھتے ہیں کہ پچاس وینٹی لیٹر کیڈنی بھی بھاگ میں چاہیے پچاس کسی اور بھاگ میں چاہیے ایسے کر کے وہ اپنی سوچنا بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایک پلوک ایک ناکامیاب وینٹی لیٹر ہے تو ڈاکٹروں کی حوالے سے معلوم پڑھا ہوں کہ دھمن ایک جس کو ماننی مکہ منتری روپانی جی دس بار وینٹی لیٹر کا درزہ دے رہے ہیں اپنی پریس ویلیس میں اور اپنے بھاشن میں وہ وینٹی لیٹر ہے ہی نہیں it is not a وینٹی لیٹر بڑی حیران کرنے والی بات ہے جس کو سرکار وینٹی لیٹر بول رہی ہے جو کمپنی اپنی ویب سائٹ پر اس کو وینٹی لیٹر کر کے دکھا رہی ہو کہ دھمن ایک ایک وینٹی لیٹر ہے ڈاکٹر بولتے ہیں وہ وینٹی لیٹر ہی نہیں وہ ایک میکنائز ڈ ایمبو بیگ ہے جو HLL life care ہے بھارت سرکار کا سارجنیک اپکرم ہے وہ بھی انس مشین کی پانچ ہزار نگ جو ہیں سرکاریں کیونکہ گجرات کے مکہ منتری اپنی پریس ریلیز میں اتنی تاریف کر رہے ہیں گجرات سرکار اس کا اپیوک کر رہی ہے انلی راجی سرکاروں نے اپی آرڈر پلیس کیا کیونکہ سب کو چنتا تھی کہ سب کو آپ نے جھوٹ بولا سب کو آپ نے دکھ بھرمیت کی اب جب تک تھے سامنے آنے لگے تو ہمارے پھڑوچیری مکہ منتری جی نے کل ٹویٹ کر کے بتایا کہ وہ آرڈر کینسل کر رہے ہیں اور جو ایک راج ہے جس نے لیا وہ بھی سنا ہے آرڈر کینسل کر رہے ہیں مہاراشر میں وہ سرکار کو نہیں لیکن ایک ایسے ویقتی کو دے رہے تھے کمپنی کو دے رہے تھے جو سرکار کو ڈونیٹ کر رہے جو اس کمپنی کو یہ بیچ رہے تھے جوتی سی این سی نام کی اس کمپنی دھمن ایک کی جو نیرماتا کمپنی ہے اس کا نام ہے جوتی سی این سی جس کے سی این ڈی کا نام ہے پراکرم سنگھ جڑے جا جس کی بار بار تاریخ مکہ منتری کے موہ سے آپ چار اپریل کی پریس ریلیز میں سنیں گے جب یہ تمام باتیں سارو جنک پٹل پر آئے کچھ اکباروں میں چھپی تو گجرات شاسن کی پرمک سچیب سواست تھے شریمتی جہنتی روی جو کی ایک مہینے تک پریس کے سامنے نہیں آئی تھی اچانک پرکٹ ہوتی ہیں اور جوتی سی این سی کے دھمن ایک کے بچاؤں میں اٹھاسی منٹ کی پریس کانفرنس کرتی پرشن بہت ہے کہ یہ بتائیے کس کارن سے مکہ منتری اور گجرات شاسن نے ایک میکنائز ایم بو ویک کو وینٹی لیٹر کا درجہ دیا ایک بار نہیں دس بار دیا آخر کیا کارن تھا بینا لائسنس کے اس مشین کو آپ نے اسپتالوں میں لگنے دیا اور اس کے بارد باقی راجی سرکاریں اس کو خرید رہی ہیں آپ نے ان کو بھی نہیں بتانا اچت سمجھا کہ یہ ایم بو بیگ ہے it is not a ventilator اور ایک ویکتی پر آپ نے اس کی جانچ کی اور اس کو آپ نے اسپتالوں میں لگا کہ آپ نے آنند فانند میں جا رہا ہے اس کے اپیوک کرنے کے لیے کہ اب اس پورے ماملے کی جانچ ہونی چاہیے judicial inquiry ہونی چاہیے اور یہ ایک criminal negligence کا ماملہ ہے اور جو دوسی ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے اجے جا کوو نیوز ڈلی